السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کر دوں گا جی میں ویکلی تمام پردیسی بھائیوں کے لیے اہم میں بولتا ہوں اس کو اس میں تمام وہ میرے خاص کار پردیسی بھائی آتے ہیں جی سن لیں جن کے حروب ہیں جو خدا نخواستہ خدا نخواستہ مطلوب ہیں مطلوب والا زمرہ جو ہے نا یہ بہت برای یار یقین کیجئے آپ کو کفیل نے دس ہزار ریال میں بھی مطلوب کر دیا نا کہ میں بات کر رہا ہوں میں تو آپ کو وہ دس ہزار ریال پی کر کے اپنی جوانٹ چھلانی پڑے گی ہاں جن کے اوپر لاکھوں ریال کے حساب سے فائن ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے بھائی کہ وہ ازاری سی بات ہے کچھ دوسرے رستے بغیرہ نکالے جاتے ہیں کہ چلو وہاں سے ان کا کچھ حل نکل جائے یہ نکل جائیں کچھ معاملات ایسے بھی چلتے ہیں برحال جی اگر مطلوب والے زمرے سے طولہ طلعہ کی ذات بچائے حروب اینڈ مطلوب اینڈ اکامہ ایکسپائر اینڈ بدون کفیل اینڈ سائی خاص عامل منزلی کفیل سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور باہر اپنی جھاڑی لگائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جی کمپنی سے باغے ہوئے کفیل سے باغے ہوئے کمپنی نکل کفالہ نہیں دے رہی ہے اکھروی نہیں لگا رہی ہے باہر کام کریں گی سب سے پہلے چلو اسی کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دوں اگر آپ کا کمپنی آپ کی کمپنی آپ کا اکامہ یا خروی نہیں لگا رہی ہے تو باہر کام کرنے کے زورت نہیں ہے سیدھا مکتب عمل کا روح کریں وہاں پر باہر آپ کا پاکستانی بنگالی بے شمار مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے مکتب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کام کی باتیں ایسی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں شیئر کرے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ کو بتا دوں میں مکتب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کے پاس جائیں اپنا اکامہ نمبر دیں دے ان کو بولیں یہ میرا اکامہ نمبر ہے یا ویزا کی کاپی تو میرا کفیل جو ہے جی اتنے امان کی سیلرین دے رہا ہے اور میرا خروی لگا رہا ہے نہ مجھے نکل کفالہ دے رہا ہے نہ میرا اکامہ لگا رہا ہے نہ چھوٹی لگا رہا ہے تو وہ پوری ڈیٹیل نکال کر آپ کو بتا دیں گے بھائی آپ کا یہ کیس بنتا ہے یہ لو فائل اس کے اتنے پچاس سو ریال وہ لیتے ہیں یہ ہم لیں گے اندر آپ کی فائل جمعہ کیس دائر ہو جائے گا دیکھیں یہ کمپنی والوں کے لیے میں اس لیے بول رہا تھا کیس ٹھوکے نا کفیل کے اوپر اس کے بعد ٹھیک ہے جی ڈیٹ ڈل گی تین دن بعد کی پھر سات دن بعد کی پھر پندر دن بعد کے تین طریقے لیں گی اس کے بعد آپ کا محکمہ تنظیف میں کیس چلا جائے گا انشاءاللہ آپ کے حق میں ہو کر وہاں پر چند ماہ لگ سکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ فیصل آپ کے لیکن بات کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں آپ کے پاس وہ جو آپ نے کیس کیا اس کے پیپر ہوں گی آپ کا اکامہ ایکسپیر بھی ہے تو وہ اجازداری صبت آپ کے پاس ہوگا آپ باہر پھر کام کر سکتے ہیں آپ کو کچھ اٹھتا بغیرہ بھی روک سکتا ہے تو آپ اس کو اپنا اکامہ اور وہ کیس والے پیپر دکھا سکتے ہیں ورنہ تو جب اکامہ چیک کرتے ہیں آن لین آپ کا کیس بھی ساتھ میں شو ہو جاتا ہے جیسا کہ کسی حروب والے کا یا مطلوب والے کا اکامہ چیک ہوتا ہے تو اس کا حروب یا مطلوب بھی شو ہو جاتا ہے یہ چیزیں کے لئے کر دوں میں اگر حروب ہے جی تو بہتر یہ ہے حروب ختم کروائیں دوسری جگہوں کو پر نکل خفالہ لے جائیں یہاں بھائی آپ سفارہ گتھرو ہمیں آپ کو بھائی اپنا مرحل پیپر چیک کروانا پڑے گا پھر اسی سے یہ چیز کریے ہوگی ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اس کے مطلق آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی اور انفرمیشن لیڈیو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ اس چیز کو کر دیں اور وہ ترہیل یعنی کہ سعودری بیر سے کتنے بندے ڈیپوٹ ہوئے ان کی انتدار دیکھ لیں جی آٹھ ہزار اٹھاون جی آٹھ ہزار اٹھاون بندے پچھلے سات دنوں میں سعودری بیر سے ڈیپوٹ کیے گئے ہیں اس کے بعد اگر بات کر لیں ہم ٹوٹل کی اگر بات کر لیں تو وہ پندرہ ہزار دو سو ایک بندے ہیں جی پچھلے سات دنوں میں پندرہ ہزار دو سو بندہ پکڑا گیا جی ان میں سرے فرست کون سے رہے مخالفہ نظام الاکامہ جن بندوں کے اکامے ایکسپائر تھے وہ سرے فرست رکھے اور ان کی دوزاد ہے نو ہزار دو سو تیتیس بانوے چو بانوے ترانوے سو بندہ بھائی جن بندوں کے اکامے ایکسپائر ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی دنیا کے بھائی اکامے ایکسپائر ہیں برحال اس کے اگر بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود گیرکنیٹر کے سے انٹریاں نکلتے ہوئے جو پکڑ جاتے ہیں وہ چار ہزار دو سو کا ہتر بندے ہیں مخالفہ نظام العمل یہ وہ بندے ہیں جو کمپنی سے باہ گئے ہیں کمپنی چھوڑو کمپنی کے جانے یہ سیلری دیرے ہیں اکامہ جو باہر جار لگاتے ہیں یہ پکڑے جاتے ہیں جب اور کیس کرتے نہیں ہے ویسے ہی یہاں سائے کاس آمل منزلی بھی اسی زمرے میں آتے ہیں ان کی ضداد ہے جی سولہ سو ستانوی یعنی کہ ستارہ سو بندہ یہ پکڑا گیا ہے تو یہ بھائی میرا آپ کو اب پھر بھی یہ مشورہ اکامہ اکسپائر ہے حروب ہے تو یار لیگل ہو جائیں چند پیسے لگ جائیں گے آپ کے دوسری جنگر اوپر نیکل کتفالہ لے جائیں لیگل ہو جائیں اس سے یہ ہوگا بھائی کہ آپ چھ ماہ کی چھوٹی آجے باز میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس وقت تگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان سوٹوں میں پکڑا گیا تو ڈیپوٹ ہو جاؤں گا یا سفارہ کے تھوڑ چلا جاؤں گا